کام ہے سلیکٹیولی پی ڈی پی کے ورکروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ابھی تک جتنے بھی لوگ پکڑے گئے چاہے وہ بڑھگام خان صاحب میں ہو چاہے وہ سارش شریف میں ہو چاہے وہ پلواما ڈسٹرٹ میں ہو شپین ڈسٹرٹ میں ہو سلیکٹیولی پی ڈی پی کے ورکر اس کو بند کیا جا رہا ہے سلیکٹیولی ان کو تنگ کیا جا رہا ہے حراسان کیا جا رہا ہے دمکیاں دی جا رہی ہے ہر جگہ پی ڈی پی کو ٹارگٹ بنایا جا رہ بڑا چیلنج ہے اس وقت ہم اکیلی پیڈی پی لڑ رہی ہیں بہت بڑے ایک سسٹم کے خلاف لڑ رہی ہیں جو اس وقت پوری طرح سے پیڈی پی کو خوف زیادہ ہو گئے ہیں جو انہوں نے لوگوں میں ریسپانس دیکھا اس سے خوف زیادہ ہو گئے ہیں اور یہاں بدقسمتی سے جو ان کی پروکسی پارٹیز ہیں ان کے کہنے پہ ان کو صرف ان کا نام ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ فلانی نے الیکشن جیت لیا تو ہمیں یہ دراما کرنے کی کیا ضرورت ہے ابھی میں نے بات کیا ابھی میں نے ایک تو لکھا کل اسی کو لیٹر وہ اپنے دیکھا بھی ہوگا میں نے اس کو بھی ٹویٹ بھی کیا ابھی جو یہاں آپ کا چیپ الیکشن آفیسر ہے ان سے میری بات بھی ابھی پانچ منٹ پہلے میں نے ان کو بھی بتایا کہ بہت بڑا ہائی لیبل کا پولیس آفیسر ہے جو اس کا میں نام نہیں لینا چاہتی ہے ابھی تک میں ان کو بینیفٹ آف ڈاوٹ دینا چاہتی ہے اس کے ذریعے پولیس آفیسر کو فون آ رہے ہیں لسٹیں بیجی جا رہی ہیں ہمارے بھرکر پچاس چالیس سٹھ ایک ساتھ تھوک میں اٹھا رہے ہیں اور پولیس ٹیشن جا کے ان کو بند کرتے ہیں اور بعد میں کالز بھی کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے کون کالز کرتے ہیں مگر اوکے تھے ہم پولیس ہیں کہ آپ بائیک آٹ کرو وہ ڈالنے کیوں نکلو گے تو چھاپا ڈالا ہمارا زون پریزنٹ ہے راج پوراکہ لطیف ہے اس کا نام پیر لطیف اس کے ہاں چھاپا ڈالا اس کی فیملی کو گھر سے باہر نکالا اس کی بیٹیوں کو نکالا بیوی کو نکالا اور رات کو ان کے گھر میں چھاپا ڈالا تو یہ کیا ہے اگر ان کو 87 ریپیٹ کرنا ہے اب انتوں ہمارا وہی 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 جو 87 کے جو مسیبتیں اسی سے ہم باہر نہیں نکل رہی ہیں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں الیکشن کمیشن آف انڈیا ہی نہیں میں پرائیم نیسٹر اور ہوم مینسٹر سے بھی یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کے واجپائی جی نہیں یہاں لوگوں کو ووٹ کی پرچی میں تھوڑا سا بروسہ دلایا ہے 2002 الیکشن کے بعد اگر آپ اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں کسی پروکسی کینڈیٹ کو چھتانے کیلئے یا کسی اور کو فائدہ پہنچانے کیلئے سیدھے بولیے ہمیں ڈرا کر لیں گے اگر آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے پی ڈی پی کے اسے تو سیدھے بول دیجئے اگر آپ لوگوں کو ووٹ لینے کا حق بھی ان سے چھیننا چاہتے ہیں سیدھے بتائیں ہمیں بولیے کہ پی ڈی پی بڈرا کر لیں ہم نہیں چاہتے ہیں آپ ہمارے ورکروں اور عام لوگوں کو اتنا حراسان کریں اتنا پریشان آج تو پتا ہے ایرس کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کل دن کو کیا کریں گے یہ وان ڈازن نو یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں تو ہم اپنے لوگوں کو خطرے میں کیوں ڈالیں بولیں سیدھے کہ ہم نے آپ کو الیکشن میں حرانا ہے تو ہم نے سیدھے چلے نکل آئیں گے باہر اور کیا کر سکتے ہیں سیچویشن ڈبانڈ کر یہ بہت خراب ہے ابھی الیکشن کا پروسس شروع ہو گیا اور پچھنے دو دن سے انہوں نے ہر جگہ جو پی ڈی پی کے لوگوں کے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے ہمارے درجنوں ورکروں کو لے جا کے تھانے میں بند کرتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں پھر بند کرتے ہیں بہت ایک دہشت کا ماہول انہوں نے پیدا کیا ہے ہمارے لوگوں کے ہاں چھاپے ڈالے جاتے ہیں ان کو فون کر کے یہ بولا جاتا ہے بائیکارٹ کرو اور جب پولیس کے کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کرے اوپر سے آرڈرز دیا ہے تو یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی اپڈیٹر لکھا تو اس لئے میں کہتا ہی اس وقت اگر جمہو کشمیر کے لوگ اکٹھے نہیں ہوگے خاص کر آپ جیسے لوگ جو لوگ لوگ ہیں جو ایڈوکیٹن ہیں ہائلی اور سامنے نہیں آئیں گے بلکل اسی طرح سے یہاں کے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا جیسے پاکستان میں انہوں نے جواب دیا کیونکہ یہ ایک دن کی بات ہے اگر لوگ آج در گئے تو یہ پھر توبارہ آپ کو بات قطعی نہیں دیں گے جمہو کشمیر میں رہا ہی کیا آپ اگر یہ حق بھی لوگوں سے چھیننا چاہتے ہیں لوگوں کو بند کر کے ان کو چھاپے ڈال کے تو پھر ایٹی سامن ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر یہی کرنا تھا تو پھر کیوں الیکشن کروا رہے ہیں جس کو بنا رہا ہے اس کو بنا دے اس کا اعلان کر دے آپ کو تاجب ہو گیا کہ پہلے سرکار نے چاہتی تھی کہ ووٹ پڑھنا چاہیے آج ہم پہلے بار دیکھ رہے ہیں ایسی ایڈمیسٹریشن جس میں کچھ لوگ ہمارے ورکوز کو فون کر کے کہتے ہیں بائیکاوٹ کرو بائیکاوٹ کرو ووٹ کیوں ڈالو گے یہ تو بڑا مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ جو دلی میں لوگ بیٹھے ہیں باش بھائین یہ تو لال کیلے سے اعلان کیا کہ یہاں ایڈمیسٹریشن ہوئے تب جاگے کشمیڈیوں کا تھوڑا سا اس پر بروسو ہو گیا بلکل بلکل کیونکہ جب دو ہزار دو میں مفتی صاحب کی سرکار بنی ایک نئی چینج آئے آج دوبارہ یہ ریپیٹ کر رہے ہیں آج یہی سے لوگوں کو یہ دمکا رہے ہیں ڈرا رہے ہیں کریک ڈاؤنز کر رہے ہیں لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور ایکسکروسلی پی ڈی پی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے آج یوتھ نکلا ہے وہ اپنے فیلنگز کو وینڈ دینا چاہتے ہیں ایکسپرس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو کیا گلت کیا اس وہ بتانا چاہتے ہیں وہ بات اور آپ ان کو وہ بات بتانے کے لیے بھی سننے کے لیے تیار رہے ہیں آپ اس ووٹ میں بھی خیانت کرنا چاہتے ہیں آپ ڈسکریٹ کرنا چاہتے ہیں پورے الیکٹرول پروسسل کو پی ڈی پی کو باہر رکھنے کے لیے which is very unfortunate